ہمارے پاس جو سسٹم ہے میں اس کے مطابق نہیں چل سکتا ہے یہ اتحاد بھئی نیچے بیٹھے ہوئے ان کو میں نے کیوں نیچے بٹھایا ہے اتحاد بھئی ویلکم ساتھ رہیے گا بڑے عرصے کے بعد میرے بڑے فیورٹ ہیں جناب تشریف لائیں ہیں آج ان سے بات کرنا چاہیں گے جناب ایتیسٹ پندیسٹ یہ کس کو لے لیا خیسر بھائی کیسے ہیں آپ جی بہت پڑیا لگتا کہ سر بھائی کو ہمیں تانکار کے مداد ہے جی کیسے بھائی نہیں نہیں ان سے دیکھیں یہ اتنے اچھے آدمی ہے کہ یہ اپنے جس چیز پہ یہ یقین رکھتے ہیں اس پہ یہ گھبراتے نہیں ہیں انہوں نے یقین ہے اس کا اس چیز پہ کہ ایک سوسائیٹی کے اندر سیولیزیشن کے اندر ایک بہن اور بھائی آپ اس میں سیکشل ریلیشنشپ نہیں کر سکتے لیکن جنگل میں جا کے کریں تو وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل گھبرائے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہاں بلکل جنگل میں جائیں کریں کوئی ایشو نہیں ہے سوسائیٹی کے اندر نہیں کر سکتے تو مجھے اس طرح کے جو آنسٹ بندے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ وہ بغیر گھبرائے اپنی بات کر دیا کرتے ہیں تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سرہ کی بات ہوگی بلکل جناب شریف لائیہ آپ لائے بڑا سرہ کا کیا کہہ جی سب سے پہلے میں یہی کہنے کے لیے آج آیا تھا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا ایک بھائی اور بہن اگر ملک پکڑ لیا گیا ملک شیخ کرتے ہوئے تو ان کو کومیونٹی سے بھگا دیا جائے گا ملک میرے سے آپ پوچھے آپ کا کوئی اعترض نہیں میں نے کہا تھا وہ باہر چلے جائے تو میرے کو کوئی ملک میرے سے دور چلے جائے وہ اپنے لائیب میں کیا کر رہے ہیں میرے کوئی پروبلم نہیں یہی چیز ملک کیا آپ کو معلوم ہے ہاں سنیے کیا آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام اور سارا یہ دونوں سگے بھائی بہن تھے نہیں مجھے نہیں معلوم نہیں معلوم تو یہ سگے بھائی بھائی بہن تھے ملک باپ ان کا تیرا ساپ تھے اور یہ ملک باپ ایک ماہ سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ایک ماہ سے یہ ملک باپ اس کو کیا جو ریسپیکٹ کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ پیدا ہوئی تھی یہ دونوں جب ان دونوں کا ٹھنکہ بھیڑا تو ان لوگوں کو گاؤں والوں نے بھگا دیا میں نے ہمیشہ یہی یہ قصہ میرے کو معلوم نہیں تھا جب میں نے ریسرچ کیا تو میرے کو معلوم پڑا کہ یہ دونوں سگے بھائی بہن تھے یہ ریسرچ کیا سے کیا قرآن میں کیا حدیث میں کہاں پہ کیا کہ بائبل میں کیا نہیں یہ تورہ تورہ میں کلیر یہ لکھا ہوا ہے جائیے کسی اسرائیلی چینل پہ تالمود بغیرہ جہاں پہ وہ بتاتے ہیں لوز اپنے بتاتے ہیں اور یہ چیزیں بتاتے ہیں وہاں پہ جا کے انہیں کہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی اور بھی آپ نے انسیسٹ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام یہ تو کل آپ کے کہہ دیں کہ وہ آگے میں موسیٰ علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ ان کے والد کے پہ جو الزام لگا ہوا ہے بائبل میں وہ شروع ہو جائے یہ علوت علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے جو الزام ان کی بیٹیوں نے میں وہ کہنا نہیں چاہتا وہ باتیں ہیں تو اس کا جواب ہم کیوں دے بھائی جن کی کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ ان کا جواب دیں یہاں پہ رہے ہیں تو کتابوں کتابوں کا رول ہم نے بنانا ہے تو وہ یہ بنائے گا مطلب اللہ کو کیا مجبوری آئی جو مطلب اللہ کو سرمندگی ہوئی اس لئے یہ چینج کر کے آپ کو مطلب اللہ بھرسن بھیجا ہوئی ہے گوڑ تو وہ ہی ایکی ہے نا جو اسی کتاب کے کتاب ہوئی ہے وہ ہی اللہ ہے اچھا اگر کوئی کسی کتاب میں غلط لکھتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرمندگی ہوگی یعنی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا آپ کے پتا مہان کا کیا نام ہے کس کا آپ کے پتا جی کا جی یہ لائف ٹریم میں میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں مجھے ہی سوال نہیں پوچھنا چاہیے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پتا جی کا نام کوئی بھی ایک ہے تو کوئی آدمی کہے کہ نہیں آپ کے پتا جی کا نام کچھ اور ہے تو آپ اسے کہیں کہ نہیں بھئی میرے پتا جی کا نام یہ نہیں ہے وہی ہے جو اصل میں ہے آپ وہ بتائیں اور وہ آگے سے کہے کہ یہ تو شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو آپ نام چینج کر رہے ہیں تو آپ کہیں بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو میرا اس چیز سے کیا تعلق ہے اوہ بھئی قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن چینج نہیں ہوا باقی لوکل لیولز پہ لوگوں نے اپنے طور پر کسے کہانیاں گھڑ دی ہیں جیسے آپ کے سکرپچر میں بھی تو ایک ہی ایک ہی عشور کا ذکر تھا نا مورتی پوجہ نہیں تھی کچھ نہیں تھی تو آپ لوگ اگر اس میں چینج کر کے اس میں مورتی پوجہ لے کے آگے مندر لے کے آگے بھگوان ترہ ترہ کے لے گیا ملینز کے حساب سے لے کے آگے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کو شرم آگئی ہے ایشور کو شرم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کرپشن کر دی ہے جس نے بھی کی ہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں سناتنی ہوں کوئی بھی ہو اس کا میں نہیں کہتا ہم بھی اگر کریں گے تو ہم بھی مجرم ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ سکرپچر لے کے آتے ہیں نا ان سے یہ بات پوچھا کریں یہ بات میں غلط ہوں نہیں کہہ رہا نہیں نہیں ہاں یہ مطلب وہ چینج کر کے ماللہ لو یہودی یہ سب چینج کیے لوٹ کے بیٹی کے ساتھ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا ابراہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگ کو فائدہ کیا ملے گا یہ چینج کر کے مطلب وہ تو آپ کو کیا ملا سے چینج کر کے چینج کر کے کیا ملتا ہے فینینشل فائدہ ہوتا ہے لوگوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے مائنڈ کو آپ کابو کر کے لیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ریلیجن کے لیڈر جو ہم کہیں گے وہی سارا ٹھیک ہے اور کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے اور یہ پٹیکولار چیز چینج کر کے ان کو فائدہ کیا ملے گا وہ تو خود مطلب یہ یہ کوئی بھی پڑھے گا اس کو سرمندی ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے پھر اگر ان کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر انہوں نے جو چینج کیا ہے وہ معافی چاہوں گا میں اس کو آسان کر دوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو چینج کر کے کچھ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہاں پر لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے جی وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے تو اگر وہ صحیح لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس چیز کو مان جائیں جو وہ کہتے ہیں پھر آپ اپنا ایتھیسٹ کیا آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں پندت جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں خود کو یہودی کہیں آپ بھی مان جائیں کہ ابراہیم اور ان کی بیویز اگے بہن بھائی تھے یہ تھے پھر اعتراض کس سیس پہ ہے نہیں میرا یہ کہنا کا مطلب وہ نہیں میں تو ہمیشہ یہ مانتا ہوں مطلب آج تک کوئی پروفیٹ ہوئے ہی نہیں یہ سب لوگوں نے مطلب یہ سب کتابیں لکھے آپ لوگوں کو بیٹھ دیا آپ لوگ خرج لے آپ بھی کا آرگومنٹ ہے نا کہ وہاں پہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے تو وہاں پہ تو کتنے پروفیٹ کا نام لکھا ہوا ہے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی وہ چین اپ نیرے سنس دیا گیا ہے مطلب کوئی بھی آپ آسمانی کتاب لے کے آؤ وہ چین اپ نیرے سنس کو پھٹ کے ملیں گے لیکن وہ بینہ سرپیر کے سٹوری وہاں پہ ملک کیا قرآن کیا ملک کیا بائی ویل سب میں ایک ہی بات پنڈی جی پنڈی جی ابراہیم 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 علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہیں جو اس کا جی 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 اس کا ہاں وہ تو وہ تو بولتے ہیں یہ ہمارے پہلے جی پہلا جی ہے ابراہم جی تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ میں تو نبیوں میں نہیں مانتا جی جی میں تو میں تھوڑی جی ہوں میں تو براہمن ہوں آپ ایک چیز مان رہے ایک چیز نہیں مان رہے ابراہیم پیز بیو پہلین کا نبی ہونا مان نہیں رہے پر وہ یہ بول رہے کہ بہن سے نگاہ کرے شادی کیے وہ مان رہے یہ کیسی بات ہے ناستق براہمن ہے یہ ایتیس مطلب جو گوڑ کو نہیں مانتا گوڑ براہمن کیسے ہو گیا براہمن کیسے ہو گیا آپ بھائی آجار صاحب کی خدا کو مانتے تھے آپ بتا دو پندیت جی کہ بہر ہو سکتا ہے کیسے انہوں نے ایک خمبہ نوچ دیئے اپنی ہنسی سے بلکل بلکل ایسے ایک منٹ درہ مجھے دیجئے پندیت صاحب کے ساتھ پندیت پندیت آزر صاحب جو ہیں تو آزر براہمن تھے جی ملہا وہ کیا کرتا تھی میرے وہ سمجھ میں آ رہا ہے میں پوچھ کیا رہا ہوں میں سن لو پہلے سن لو آپ نے کہا آپ براہمن ہیں میں نے دیکھا آپ ایتھیسٹ ہیں پوچھا آپ نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا ایک خدا سکتا آپ نے آزر بھی تو تھا آزر تو براہمن تو نہیں تھے یا تو آپ ثابت کر دیں کہاں سے براہمن تھے آپ براہمن کیسے ایتھیسٹ ہو کے یہ تو کام خراب ہو جائے گا نہیں یہ آپ لوگوں کو شانت دھرم کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں پندیت جی رک جائیں آپ اللہ کا شکر حضرت آپ آئے بہار یہ یہ غلط بات ہے میں پندیت جی کے ساتھ میں براہ ہٹ کو فیل کرتا ہوں یہ سنیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں براہمن بھی ہوں اور ناستق بھی ہوں ٹھیک ہے جی تو سکرین تو مجھے شیئر کرنی پڑے گی میں آور لے میں ٹھیک ہے جی یہ میں ایک ریفرنس دکھانا چاہتا ہوں یہ دکھاتے ہیں ریفرنس چلیں اب یہ کہیں گے میں اس کو نہیں مانتا مگر ایک ہندو کو کیا ہونا چاہیے یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ سکرین میری شیئر شیئر ہوگی تو بتائیے گا جی ذرا شیئر کر دیجئے آگے جی آپ کی سکرین دیجئے ساہید یہ دیکھیں کرما پرانا کا ریفرنس ہے کرما پرانا اس کا جو ہے وہ آپ سیکشن سمجھ لیں یا بک سمجھ لیں تو بن جائے گی چیپٹر ٹویٹی سکس اور اس کے ورس ہے سکسٹی سیون یعنی آپ پارٹ ٹو چیپٹر ٹویٹی سکس اور سیکشن سکسٹی سیون کرما پرانا پیڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی فور نائنٹی فور پیج ہے سکسٹی سیون مطرح دیکھیں اپرسن ہو نوز دھرما جو دھرما کو جانتا ہو شوڈ نوٹ آفر ایون واتر تو این ایتھیس اور ای ہیریک اور تو ای سکیپٹک اور تو ای پرسن جو بندہ دھرما کو مانتا ہو دھرما کو جانتا ہو اس کو پانی نہ کسی ناستک کو نہ کسی بدعتی کو ہیریک کو اور نہ کسی سکیپٹک کو جو فری تھنکر ہو اس کو پانی بھی نہیں پوچھنا چاہیے اور جو ویدوں کو نہیں جانتا اس کو بھی پانی تک نہیں پوچھنا چاہیے سوپر چیٹ تو دور کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ناستک ہونے کے باوجود براہ منہ آپ کو پانی بھی نہیں پوچھنا چاہیے جی میں میں نے کبھی نہیں کہا میں ناستک ہوں میں ہمیسا یہی بولتا ہوں ایتھیسٹ ہوں ایتھیسٹ مطلب ناستک نہیں ہوتا ایتھیسٹ ہوں ایتھیسٹ بھائی 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 آمیر بھائی میرا خیالہ میں اور آپ چھپ کر جاتے ہیں یہ کام مفتی صاحب اور سیم بھائی کو کرنے دیں یوں کہ آمیر بھائی نے جھنڈے گاڑ دی ہیں مزی ضرورت نہیں ہے ویسے پنڈی جی اگر بتا دیں آپ کہ ایتھیسٹ کس کو کہتے ہیں تو ہمارے علم اضافہ ہوگا ایتھیسٹ اور ناستک کے درمیان فرق کیا ہے وہ بتا دیں بس اتنا فرق جی تو ایتھیسٹ جو گوڑ کو نہیں مانتا گوڑ یہ گوڑ گوڑ یہ انگلیس کا وارد ہے تو یہ آیا کہاں سے ہے جن کو ابراہیم بولتے ہو ابراہیم آلیہ سلام یہ بتا دیں کہ ناستک اور ایتھیسٹ میں کیا فرق یہ کہاں سے آیا لنگویسٹک بات نہیں کرنی یہ صرف جو اس کو نہیں مانتا وہ ہوتا ہے ایتھیسٹ ناستک وہ ہوتا ہے ناستک 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 سنین ناستک وہ ہوتا ہے جو بید کو نہیں مانتا یہ ہوتا ناستک ایک مینٹ ایک مینٹ امیر بھائی پندی جی پکڑے گئے ایک میٹ دیجے مجھے پکڑے گئے ہیں ناستک کہتے ہیں ناستک کہتے ہیں اس کو جو وید کو نہیں مانتا ایسا ہی ہے جی سنیے بید کو سپریم یہ لیٹریچر نہیں مانتا اس کو ناستک کہتے ہیں میری بات سنیں یہ اگرچے مگرچے یہ کنڈیشن اور جو بریکٹس ہیں پہلے سے آئڈ کر لیں کیونکہ یہ سپریم کا لفظ آپ نے اضافہ کیا یا بھی آپ نے بھی کہا جو وید کو نہیں مانتا وہ ناستک جی 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 تو سکنڈ پرانا کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو ویداز کو نہیں مانتا اس کو بھی پانی بھی نہیں پوچھنا یہاں ہم لوگ کتے کو پانی پلاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ناستک کو نا آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ایتھیسٹ کو نا سکیپٹک کو نہیں تو آپ کے اعتبار سے تو یہ وید کو مانتے تو ہیں لیکن وید کو خدا کا کلام نہیں مانتے وید کو انسان کا کلام مانتے چونکہ اگر خدا کا کلام مانتے تو ایتھیس نہ ہوتے خدا کا جی یا آپ نے بید پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک وید انسان کا کلام ہے جی بلکل ہے اگر وید انسان کا کلام تو میں سپیریئر کیوں مانوں اس کو میرے جیسے انسان کا لکھا ہوا ہے کیوں میں سپیریئر مانوں اس کو مجھے پڑھنا نہیں ہے میرے نزدیک وید اور شیکسپیر دونوں ایک لٹریچر کا ورک ہو سکتے مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی اخلاقیات اور موریلیٹی جو ہے وہ وید سے حاصل کروں جی تو جب تک آپ نہیں پڑھاؤ گے تو آپ میرے جیسے انسان کا لکھا ہوا ہے تو میں بھی لکھ سکتا ہوں ایسا کلام تو اس میں کون سی خاص بات ہوئی یعنی وہ کیا کمال ہے وید میں کہ میں اس کو پڑھوں اور پھر وہاں سے ڈکٹیشن لوں جی جب تک نہیں پڑھا ہوئے آپ کو پتا چلے سر مجھے موقع سوال کتنے کا مجھے سنجیدہ شو چل لائے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کامیڈی چل لائی ہیں ان کے ساتھ ہم سنجیدہ نہیں ہو سکتے مجھے ایک سوال کرنے دیجی سوال سوال ہے آپ شیو لنگ میں مانتے مجھے سوال پلیز 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 شیو لنگ میں مانتے آپ تو نہیں آج میں آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھتا ہوں گے آپ آگے بڑھتا ہوں مانتے ہیں یا پوزا کرتے ہیں آپ پہل یہ بتاؤ ہم شیو کرتے مانتے جی شیو لنگ کی ترام کرانتے با جیو کرانتے سوال کرانتے سوال کرانتے سوال کرانتے جی 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 میں کہہ دیتا ہوں آپ جو آواز سنوانا چاہتے ہو میں یہ پہ کہہ دیتا ہوں آپ جو سنوانا چاہتے ہوں میں پندیت جی ایک بار دوبارہ ہسیے گا ویسے لذت بڑی آئی تھی چلے گا بل خوش کر دی بس کیسر بھائی اگر پیسے پورے ہوگے تو ان کو اتارتے نہیں ایک جواب جانے تو ہماری ہماری فنینشل منسٹر نرملا ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو روپیہ ہے وہ کمزور نہیں ہو رہا ہے ڈالر مجبوط ہو رہا ہے میں تو ناس ٹھوں یہ ناس ٹھیک الگ ہے ایتش الگ ہے یہ اگزامپل ہے پنجابی کی ایک مسائل ہے مویا نہیں آکڑے ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے مرا نہیں ہے مردہ پڑھا تھا نا تو کسی بندیت بنے یا پندیت بن کر ایتش بنے نہیں میں تو برامن کے گھر پیدا ہوا وہ ٹریننگ بھی برامن کی طرح لی میں بھی یہ بہت سال تک پندیت کیسا بنتے اور تب بنتے اور کون بنتا ہے پندیت جو مطلب کون بنتا ہے جو یہ ہندو کے جتنے پی مطلب سنا تندھرم کے سکریپچر جتنے بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور میرے پھر سے میں نے ٹرین لی تب جا کے چار ویت کے گیانی 108 اپنیشت کے گیانی کو پندیت بولتے ہے جی نہیں جی نہیں کس کو بولتے ہیں تو یہ تو ملاب وہ هایش یہ لیول ہے ملاب کوئی بھی اگر یہ اتنا کر گیا وہ ہاش لیول کے پندیت ہوگا تو کم لیول کے بھی پندیت ہو سکتا ہیں میں کم لیول کی پندیت نا وہ شیو لنگ والا اس سے نہیں ہٹنا تھا مفتی آپ کی وائز بریک ہو رہی ہے مفتی صاحب پھر سے ایک بار رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جو شیو لنگ والا آپ نے question کیا تھا اس سے مکمل ہونی چاہیے مفتی صاحب یہاں پر کچھ میرے پاس نیٹ کا کچھ اشو ہے آپ کی وائز تھوڑی بریک ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے question پوچھا تھا شیو لنگ والا اس سے نہیں ہٹنا تھا اس کو آج 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 جی ہاں پندی جی تو آپ شیو لنگ لیں اب آڈیونس بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی یہ منو سمرتی پڑے ہیں تو منو سمرتی کے اندر بھی لکھا ہے اگر یہ منو سمرتی بھی پڑے ہیں تو منو سمرتی کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو ناستک ہو یا دہر یا ویدوں کو نام ماننے والا ناستک جو ہی دیفنیشن یہ کریں اس کو سوسائٹی سیکس کمیونی کیٹ کر دینا چاہیئے اس کو وطن بدر کر دینا چاہیئے جوتے مار کے پنڈی جی اگر آپ منو سمرتی کے کانون کے نیچے آگئے تو آپ کو اگر دیں گے آپ کو باہر پھینک دیں گے اگر پڑھ دیا منو سمرتی میں کیا لکھا ہے جو بیت کو نام آنے والا ناستک ہے وہ ہی ہوتا ہے ناستک میں بار بار یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا لیکن آپ لوگ میری بات مانتے ہی نہیں سمجھتے ہو میں جھوڑ بول رہا ہوں آپ سے دکھائیں جو آپ کر رہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود بولا میں دو بول رہا ہوں آپ کے لئے بول رہا ہوں میں یہ کہ چونکہ آپ کی بیس یہ ہے ناستک کی definition یہ جو وید کو نا مانتا ہو تو آپ نے مجھے یہ دکھانی ہے کسی سنسکر کی لیکس سکون سے دکھا دیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود پڑھا مانوسی سے پڑھا میں یہ پڑھا ہے آپ کو بتانے کے لیے اپنے الفاظ میں پڑھا آپ کو پتا نہیں چل رہا میں رہا ہوں آپ جو مانتے ہیں اس کو کسی ڈکشنی سے دکھا دیں تو ٹھیک ہے اگر بار میں ملہ یہ بھی لے کے آؤں گا یہ لے لے ان سے جان جی وہ آپ سے بات ہوگی بات میں ٹھیک ہے سر جی 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 تینک ڈکشنی 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 ڈکشنی